اہلو جوستو آج میں بات کر رہا رہا ہے ہوتراکھنٹ کی الٹی سکسک بھرتی کی سمبند میں ایک نیو ایپلیٹ کے بارے میں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آٹھ اگست دوزر اکیس کو یہاں پر پیپر کرایا گیا تھا الٹی کا اور ایک دن پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا لگوک اٹھارہ انیس تارک کو یہاں پر اس پر ہائی کورٹ میں یاج کا دارک کر رہا تھا اور بیس اکیس تارک کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر کورٹ کی دورہ بھرتی کی جو پرکیا ہے اس پر روگ لگا دی گئی ہے تو اب سوال یہ تھا کہیں ابھیارتھوں کا کیا یہ سبھی بیسیوں پر لگا ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آٹھ کے ابھیارتھوں نے یہاں پر جو ہے بیرٹ کی بادیتہ ختم کرنے کو لے کر یہاں پر کورٹ میں کیس دائر کیا تھا کیونکہ سرکار نے پہلے بیرٹ پاس رکھا تھا بعد میں بیرٹ کی جو اریتہ تھی اس کو ہٹا کر یہاں پر پینٹنگ کر دیا تھا تو اس وجہ سے یہاں پر اس کو لے کر سنسے بنا ہوا تھا کہ یہاں پر کیا آٹھ کے سبجیک پر ہی یہاں پر روگ لگی ہے اس کا ریزلٹ نہیں نکلے گا یا سبھی سبجیک پر جو ریزلٹ ہیں اس پر روگ لگا دی گئی ہے تو اس پر جو ہے سنسے بنا ہوا تھا تو فائنلی ہم نے آئک سے اس سمبند میں بات کیا اور اس کا سپسٹی کرنے لیا کہ کیا یہاں پر سبھی سبجیک کا جو ریزلٹ ہے آپ روگ دو گے یا صرف آٹھ سبجیک پر جو ہے جو یہاں پر ہے اس پر روگ لگاؤ گے تو اس کے سمبند میں آئو نے یہاں پر کہا کہ یہاں پر جو ہے ابھی جو ریزلٹ ہے آپ کا وہ آپ کے نردار سمائے پر ہی آپ کا آئے گا بس آٹھ کا جو ریزلٹ ہے وہ روگ دیا گا جب تک کی ہائی کوٹ کمپلیٹ تریکی سے یہاں پر جو ہے اس کا نوارڈن نہیں کرتا ہے ایسا یہاں پر بتایا گیا ہے تو آپ لوگ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اب آپ کا جو ریزلٹ ہے جن لوگ میں یہاں پر سنسے بناوا تھا کہ اب آپ کا سبھی جو سبجیک ہے ان کا ریزلٹ روگے گا تو ایسا کچھ نہیں ہوگا آپ کا جو نردار سمائے آئیو کے دارہ دیا گیا ہے اسی نردار سمائے کے انصار ہی آپ کا جہاں پر جتنے بھی سبجیک ہے ان سبھی کا جو ہے آپ کا نردار سمائے پر ہی آئے گا بس آپ کا جو آرٹ والے کے سبجیک ہے اس پر روگ لگے گی جب تک کہ یہاں پر کوٹ فیصلہ نہیں کر دیتا ہے چاہے وہ ایک مہینہ ہو دو مہینہ کتنا بھی مہینہ ہو ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ ایلٹی کا ریزلٹ کب تک یہاں پر آنے کی امید ہے کہ ان لوگ یہی پوچھ رہے تھے کہ کب تک یہاں پر آ سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ کل ہم نے بات کیا تھا آئیو سے کہ یہاں پر ٹھیک ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر آپ کا جو ریزلٹ ہے صرف ایفیکٹ کرے گا آرٹ والے کا کرے گا تو آرٹھ اگست کو یہاں پر رکھا ہے اور آئیو نے کہا کہ وہی آپ کا نردہ ہے جو سمائی ہوتا ہے آولائن پر ایک شاہوں کا چہر سے لے کے ساتھ مند سے تک ہم اس کا ریزلٹ رجائے کر دیں گے فیلال جو ہے وہ ایکجام کی تیاری اور ادھر جو کام ہیں اس پر بیشت ہے تو اس وجہ سے پرانی جو پینڈنگ ریزلٹ ہے اس پر بھی ریزلٹ نکالنا ہے تو ایلٹی میں جو ہے ابھی کافی ٹائم ہے نکالنے کو لے کر اور ابھی معاملہ کیس جو ہے کوٹ میں بھی چلا ہوا ہے اور اس وجہ سے جتنا ٹائم میں ہم نے آہ دیا ہوا ہے اسی ٹائم کی انصار یہاں پر آہ بیشت ہے پر جو ہے ہم یہاں پر جتنے بھی سبجک ہیں جو جن پر کوٹ نے کچھ کہا نہیں ہے کیونکہ آرٹ کی بیشت ہے پر ہی کہا ہے ایسا بتایا ہے یہاں پر آئیو کے ذرا تو آرٹ کو چھوڑ کر باقی جو سبجک ہوں گے ان کا جو انداریت سمائی دیا ہے آئیو کے ذرا ان سبج پر جو ہی آپ کا جنٹ جاری ہوگا ان کی چھے سے لے کے آرٹھ مہینے کی بیچ میں ہی آپ کا ریزلٹ جاری ہوگا ٹھیک ہے آلماسٹ جو ہے آپ کا ڈیڑھ مہینہ تو ابھی یہاں پر چلے گیا ہے لگ بک آپ کا ماند کے چلے پانچ مہینے یا ساڑھ چار مہینے کی سمتھی یہاں پر بجا ہوا ہے تو اتنے اچھے سمیہ میں آپ کا یہاں پر آہ پیپر جو کا جو ریزلٹ ہے وہ آ جائے گا ٹھیک ہے اور جو آرٹ والے کا فیصل ہے اتنے مہینے میں اس کا بھی آجائے گا جیادہ پرولم نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو ریزلٹ جو ہے پرابر ٹائم پہ ہی آپ کا آئے گا جتنا ٹائم آئوگ نے بتایا گیا ہے اور اسی حساب سے جو ہے آپ کا ریزلٹ آئے گا اور اس پر جو ہے زیادہ کوٹ کا کوئی افیکٹ نہیں پڑا ہے باکی ریزلٹ کو لے گا ٹھیک ہے جو یہ سن سے بناوا تھا اس پر جو ہے کلیئر ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کا بیٹ ہے آئوگ کی آج کی تو چلیئے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں